اسلام علیکم ساٹھ کی دہائی میں جب پاکستان ٹیلی ویجن کی بنیاد رکھی گئی تھی اس طور میں ویجول انٹرٹینمنٹ کا واحد ذریعہ پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں پاکستان ٹیلی ویجن پر ایسے ڈراما سیریل پیش کیے گئے جو پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی بہت مقبول ہوئے یہ دور تو بلیک انڈ وائٹ ٹیلی ویجن کا تھا مگر زندگی کی سبھی رونکیں موجود تھیں انہی یادو کو تازہ کرنے کے لیے آج ایک دفعہ سے پھر آپ کو لے کر چلیں گے پاکستان ٹیلی ویجن کے ان لازوال ڈراموں کی طرف جنہیں آج بھی دیکھنے کے لیے آنکھیں درستی ہیں ویڈیو کی طرف برنے سے قبل آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے ایکن کو بھی ضرور دبا دیں کیونکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقائدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی مشہور زمانہ شخصیت شوکت صدیقی کے تحریر کردہ اس ناول کو پہلی بار انیس سو انہتر اور پھر انیس سو چوہتر میں دوسری بار ڈرامے کی شکل دی گئی تھی خدا کی بستی میں ایک مفلوق الحال مگر باعزت خاندان کے شب و روز کو موضوع بنایا گیا تھا جو قیام پاکستان کے بعد ایک بستی میں آ کر عباد ہوئے تھے یہاں ان کا ہر طرح کے مشرطی معاشی مسائل اور باختیار لوگوں کی چلاکیوں سے بھی واسطہ پرا تھا اس ڈرامے میں زنگی کی تلح حقیقتیں کمزوروں کی بیبسی طاقتوروں کی استحالی مذہب کے ٹھیکداروں کی مند مانیاں غرض ہمارے معاشرے کا ہر رخ موجود تھا اس لیے یہ ڈراما اپنے دور کا مقبول ترین ڈراما تھا اس ڈرامے کی ہر قسط کے موقع پر گلیوں اور بازاروں میں سناٹا چھا جاتا تھا یہاں تک کہ اگر شادیوں کی تاریخ تیہ کرنے کے موقع پر بھی خیال رکھا جاتا تھا اس روز ڈراما سیریل خدا کی بستی نے تو نشر نہیں ہونا لہٰذا شادیوں کے اوقات اور وقت تک تبدیل کر دیا جاتا تھا اگر آپ کو ڈراما سیریل وارث دیکھنے کا موقع ملا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کس طرح اس کے نشر ہونے کے وقت بازاروں میں سہرا کا منظر پیش ہونے لگتا تھا جاگرداری نظام کے معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات کو بیان کرنے والا یہ ڈراما سیریل معروف شاعر امجد اسلام امجد کے کلم سے تحریر کیا گیا تھا اس ڈرامے کے مضبوط سکریپٹ اور ہدایتکار نسرت تھے وارث جاگردانہ نظام کے نشیب و فراز اور جاگرداروں کے مبین دشمنی باسر خاندان کے اندرونی جگروں اور اس نظام سے جوریس سیاست کی حقیقی تصویر پیش کرتا تھا جس میں ذاتی مفادات کو ہر رشتے اور ہر شے پر اقوت اصل تھی اس ڈرامے کے سپر سٹار چودری خشمت کو کیسے بول سکتے ہیں جن کا جاندار کردار محبوب عالم مرہوم نے پیش کیا تھا جبکہ فردوس جمال اورنگزیب لغاری جمیل فخری اور دیگر بھی اسے اپنی زندگی کا لازوال ڈراما قرار دیتے ہیں ہوایں پاکستان ٹیلی ویجن کا وہ ڈراما تھا جو آج بھی ان لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے جنہوں نے اسے دیکھا حیدر امام رزوی کی ہدایات اور فرزانہ ندیم سید کی تحریر سے سجے اس ڈرامے میں محمود علی، فرید نواز بلوچ، گزالہ کیفی، کیسر خان نظامانی، کومل رزوی، قاضی واجد، خوما نواب، عبداللہ قادوانی جیسے اداکاروں نے کام کیا تھا اس ڈرامے کا وہ کردار جو لوگوں کے ذہنوں پر مسلط ہوا وہ تلت حسین تھے یہ ڈراما ایک خاندان کے مشکلات کے گرد گمتا ہے جس کے سربراہ کو قتل کے جھوٹے الزام میں فانسی کی سزا سنائی جاتی ہے اس الزام کو ختم کرنے کے لیے ان کی کوششیں اور جدو جہد دیکھنے والو کے دلوں کو نرم کر دیتی تھی سزائے موت کے منظر نے اس پورے ملک کو صدمے میں ممتلا کر دیا تھا ڈرامے کے اس سین کو دیکھ کر ہر آنکھ سوگوار تھی دوب کنارے یہ ڈراما حسینہ موین کی تخلیقی سلائیتوں کا شہکار تھا جبکہ ہدایات راحت کازمی کی بیگم اور معروف ادھکارہ سائرہ کازمی نے دی تھی مرینا خان اور راحت کازمی اس ڈرامے کے بعد بہترین آن سکرین جو را تسلیم کیے جاتے تھے ڈاکٹروں کی زنگی پر بننے والا یہ سنجیدہ ڈراما راحت کازمی اور شوخ چنچل مرینا خان کے گرد گمتا تھا اور ان کی کیمسٹری نے پورے ڈرامے کو پی ٹی وی کی تاریخ کے مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک بنا دیا تھا ایلفا براو چارلی اپنے دور کے اس مقبول ترین ڈرامے کے ہدایتکار شوہب منصور تھے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کے تاون سے بنائے گئے اس ڈراما سیریل میں تین دوستوں کی کہانی بیان کی گئی تھی جو زندگی کے مختلف نشیب و فراس سے گزرتے ہیں اور فراس کو اپنے دوست کو بیدار کرنے کے لیے کی جانے والی شرارتیں اور آپ کو اس وقت تک سکرین پر نظریں جمعی رکھنے پر مجبور کر دیتی تھی جب تک سنجیدہ معاملات شروع نہیں ہو جاتے اسی طرح شرارتی کاشف کا سیاہ چین گلیشئر پر پہنچ کر سنجیدہ ہونا اور پاک فوج کے لیے دل میں محبت چکھانے والے اس سیریل نے اپنے دور میں ہر طرح کے ریکارڈ توڑ دیئے تھے اور اب بھی اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ڈراما پہلی دفعہ نشر کیا جا رہا ہے ڈراما سیریل جانگلوس دو قیدی لالی اور رحیم داد کے جیل سے فرار ہونے کے بعد وستی پنجاب کے پس منظر میں چلنے والے اس ڈرامے کو کون بول سکتا ہے شوکت صدیقی کے ایک اور بہترین ناول کو بنیاد بنا کر پاکستان ٹیلی ویجن نے انیس سو نانانوے میں اس ڈرامے کو نشر کیا اور اس نے اپنے دور میں مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے تھے ایم وارس اور شبیر جان نے قیدیوں کے مرکزی کردار ادا کیے تھے اور ڈرامے میں سلیم ناصر شگوفتہ اجاز زہور احمد اور ڈرامے کے باقی اداکاروں نے اپنے کریکٹر کو بہوبی طریقے سے ادا کیا ڈراما سیریل جانگلوس میں باہتیار طبقے کے تاریک چہرے سے نکاب نوچا گیا تھا اور بظاہر یہی وجہ ہے کہ تین حصوں پر مشتمل ناول کا صرف ایک ہی حصہ پاکستان ٹیلی ویجن کی سکرین کی زینت بنا اور پھر یہ ڈراما پاکستان ٹیلی ویجن پر نشر نہیں کیا گیا پاکستان ٹیلی ویجن کے سوپر ایک ڈراما سیریل کی ایک طویل فیرست موجود ہے اور وقتاں فوقتاں ہمیں سنہری جہدوں کو تازہ کرتے رہیں گے اگر آپ پاکستان ٹیلی ویجن کے متعلق یا ویڈیو کے باڑے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی عراض ضرور دیجئے گا آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگبان